اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو کیا سکھانے جا رہی ہوں دیکھیں آج میں نے آپ کو سکھانا ہے یہ ریسٹرانٹ سٹائل مزیدار سی یہ جو چکن ہم آرر کرتے ہیں بڑے فائن ڈائننگ ریسٹرانٹس میں اور بہت چھوٹی سی کانٹیٹی میں یہ آ رہی ہوتی ہے اور ہمارا دل چاہتا ہے کچھ یہ تھوڑی اور ہوتی یا ہم اپنا تھوڑا بجٹ اور زرہ انکریز کرتے تو ہم اس کو اور دھیر سارا مانگاتے تو میں نے ایک بہت اچھے ریسٹرانٹ میں یہ چکن کھائی تھی رائس کے سال اس کو میں نے آرڈر کیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بھی اس کی ریسپی سے کھاتی ہوں آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اس کا ٹیسٹ میں آپ کو بتا دوں تھوڑا تھوڑا سوڑا 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 چلی یہ سوڑا 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 ہوتی ہے اور تھوڑی اس میں سپائسز بھی ہوتے ہیں تو دیکھیں میں نے لی ہے یہاں پہ 800 گرام چکن جولین کٹ میں نے اس کو کیا ہے اس میں میں ایٹ کروں گی بائی کارپ سوڑا یعنی میٹھا سوڑا آدھا چاہے کی چمچی کون فلار میدہ سفید والی جو پیپر ہوتی اس کو وائٹ پیپر کہتے ہیں وہ انیین پاوڈر ایک ادد اس میں انڈا جائے گا وائٹ پیپر جائے گی بلیک پیپر جائے گی اچھا جو کی انگریڈنٹ ہے اس ریسپی کا وہ ہے ڈاک سویا سوڑا آپ نے اس میں بلکل لائٹ سویا سوڑا یوز نہیں کرنا یہ جو بلیکش کلر ہے وہ ڈاک سویا سوڑا سے آتا ہے یہ چلی سوڑا سوڑا سم اس میں سالٹ ڈالیں گے سالٹ آپ نے بہت دیکھ کے ڈالنا ہے کیونکہ جو ہم سوسز یوز کر رہے ہیں اسپیشلی ڈاک سویا سوڑا اس میں کافی زیادہ سالٹ ہوتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے میں ویٹ کروں گی آپ لوگوں کے کامنٹس کا لائک کیجئے میری ویڈیوز کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا ہے تو کر لیجئے آپ کو آگے بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے اچھا جی دیکھئے میں نے ایک ایگ لیا ہے ون ایگ ٹھیک ہے میں ایک ایگ اس کے اندر ایڈ کروں گی انڈے کو ہمیشہ الگ برتن میں الگ بول میں پہلے نکال لیا کریں اگر اس میں کوئی ریڈ سپوٹ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو آپ اس کو ڈسکارڈ کر سکتے ہیں اس میں میں نے لیا ہے ون ٹی سپون بھر کے سفید والی سوری وائٹ پیپر جس کو ہم سفید والی مرچ جو کہتے ہیں یہ ہے ڈاک سویا سوس یہ میں ایٹ کروں گی اس میں تقریباً 2 ٹی بل سپون میں آپ کو اس کی پوری ریسپی ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی سالٹ ایٹ کیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر کالی مرچے ون ٹی سپون انیون پاوڈر ون ٹی سپون کون فلاور تقریباً 2 ٹی بل سپون کے قریب اس میں جائے گا یا کون سٹارچ بھی کہا جاتا ہے اس کو میدہ یعنی کہ پلین فلاور کم سے کم پانچ ٹی بل سپون ہیپٹ یعنی کہ بھر کے 5 ٹی بل سپون اس میں ہم میدہ ایٹ کریں گے تو جی ڈرائی انگریڈینٹ میں کون فلاور ہے میدہ ہے اور بائی کارپ میٹھا سوڈا ہے جس کو ہم بائی کارپ سوڈا بھی کہتے ہیں جو چنے ونے گلانے کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں یہ جائے گا تقریباً ہاف ٹی سپون اب میں اس میٹ کروں گی جی گارلک پاوڈر انین پاوڈر اور گارلک پاوڈر دونوں ڈیفرن چیزیں ہیں اور آپ نے اس میں پلیز کوئی گارلک پیسٹ یا انین پیسٹ یوز نہیں کرنا ہے یہ پاوڈر فارم میں آپ کو کسی بھی گروسری سٹور پہ مل جاتا ہے ایزی لی تو یہ دیکھیں ہم ساری چیزیں چکن میں ڈال کے اس کو میرینیٹ کریں گے آپ اس کو اگر آپ کے یہاں کوئی گرانڈ دعوت ہے 3-4 kg میں بنانا چاہ رہے ہیں یا اس سے زیادہ بیچ میں بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ایسے میرینیٹ کر کے اس اسٹیج پہ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس میں چیلی سو سیٹ کروں گی تقریباً 1 ٹیبل سپون بھر کے اور ان سب چیزوں کو مکس کر کے ایک گھنٹہ اگر سیم ڈے کوکنگ کرنی ہے تو ایک گھنٹہ اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کو نیکس دے بنانا ہے تو اس اسٹیج پہ آپ اس کو فائل لگا کے فریج میں رکھ دیجئے آپ کا کام ایزی ہو جائے گا ایک دن پہلے رکھیں ہو سکتا ہے چکن میں اور اچھا فلیبر آ جائے بہت مزیکی بنتی ہے 99% authentic recipe ہے یہ آپ نے try ضرور کرنی ہے اور dark والا soya saucis میں ڈالنا ہے وہ آپ نے light use کریں گے تو اس کا color بلکل بھی ایسا نہیں آئے گا ایسا آئے گا جیسے KFC کی chicken کا light light brown color ہوتا ہے آپ دیکھیں میں نے oil کو heat کیا ہے heat کرنے کے بعد یہ chicken کی جو cubes ہیں اس کو پکوڑوں کی طرح ہم fry کریں گے اور ان سب کو میں fry کر کے ایک الگ bowl میں جمع کر لوں گی یا کسی plate میں آپ اس کو سب ایک ساتھ جمع کر لیں میں نے 800 گرام چکن یوز کی ہے اور میں نے اس کو boil steam rice کے ساتھ سرف کیا ہے کیونکہ chicken already کافی tangy spicy سی ہوتی ہے simple میں نے کیا کیا rice کو boil کر کے دم پہ بہت ساری green onions spring onions جو ہوتی ہیں green onions اس کو cut کر کے صرف دم پہ میں نے اس کو رکھاتا اور mix کر کے اور اس کو اس کے ساتھ میں نے serve کیا ہے آپ چاہیں تو اس کو fried rice کے ساتھ بھی serve کر سکتے ہیں it's totally up to your choice یہ دیکھئے میں نے اس chicken کو کس طریقے سے تقریباً مجھے تین batches میں fry کرنے پڑا کیونکہ میرے پاس medium size کا wok تھا اگر آپ کے پاس large wok ہوگا تو آپ one go میں بھی ساری chicken fry کر سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنی خوبصورت یہ chicken fry ہوئی ہے یہ اتنے مزے کی تھی کہ میں نے تو کھڑے کھڑے کافی ساری اس میں سے کھا بھی لی اس کے پکوڑے اتنے مزے کے مجھے لگیں تو سوچیں گے sauce میں جا کے کیا یمی سا مزے کا taste اس کا بنتا ہے یہ دیکھیں اچھا اب ہم اس کی جو ہے sauce کی تیاری کریں گے دیکھیں میں نے اس کی لیے لیا ہے 1 tablespoon chopped ہوا جنجر گالک نہیں ہے یہ جنجر ہے اس کو میں نے 2 سے 3 tablespoon oil میں جنجر کو ڈالا ہے پین میں چولا آن کر کے اور اس کو صرف saute کرنا ہے کوئی brown نہیں کرنا کوئی golden نہیں کرنا saute کرنا ہے جب تک آپ کی chicken fry ہو سائٹ پہ آپ اس کی sauce کا تیاری کر لیں اچھا ایک اور بات میں آپ کو mention کر دوں کہ یہ sauce کوئی وہ liquidy والا chinese soup style نہیں ہے یہ لگی لگی بھی sauce ہوگی بہت زیادہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میری آگے آپ کو میں نے picture شو کی ہے یہ لپٹی بھی sauce ہے چکن کے ساتھ یہ بالکل liquid soup style chinese نہیں ہے تو آپ اس بات کا خیال رکھئے گا liquid format میں نہیں بنائیے اس کو یہ دیکھیں خوبصورت جنجر میں نے اس میں پین میں اپنے سوٹے کیا اور جب یہ سوٹے ہو جائے گا تو اس میں میں وہی sauces ایٹ کروں گی جو میں ایڈ اون کی اچھا اس کو آپ بیچ بیچ میں چکھ اپنے حساب سے سویٹ ٹینگی یا سپائیسی کر سکتے ہیں لائک میں دیکھ اس میں میں ڈالی ہے بلیک پیپر ون ٹی سپون گارلک پاوڈر ون ٹی سپون وائٹ پیپر ون ٹی سپون ڈاک سویر سوس اگین ٹو ٹی ٹی سپون اس سے بڑا اچھا بلیکش سا کلر آئے گا جیسے ریسٹرانٹ میں ہوتا ہے سالٹ بلکل ہاف ٹی سپون ڈالے گا کیونکہ آلریڈی سالٹ ہے چلی پاوڈر ہاف ٹی سپون یہ لال پیسی بھی مرچے جوتی ہیں ہاف یہ میرے پاس چلی گارلک سوس تھا اگر آپ کے پاس پلین کیچپ ہے آپ وہ ایڈ آن کر سکتے اگر آپ پلین کیچپ ایڈ کریں تقریبا میں نے ڈالا ہے 1 4 کپ تو اس میں آپ ہاف ٹی سپون کے قریب کریب مرچ لال مرچ 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 چلی سوس 1 ٹی سپون اور یہ دیکھیں لال ثابت مرچوں کی جو بڑی والی فارمیٹ ہوتی ہے یہ والی جو چلیز ہوتی ہیں یہ آپ کو ایزیلی مل جائیں گی یہ اس میں ڈالیے گا آپ بس یہ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے میں مکسنگ کروں گی مکس کرنے کے بعد اس میں میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ کا پانی ڈال کے اس سوس کو پہلے لکوٹ کروں گی یہ دیکھئے یہ ذرا اس کے کی نوٹس ہیں آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا غور سے سن لیجئے گا یہ دیکھئے میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے لکوٹ کیا اب اس سٹیج پہ میں اس میں ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون بھر کے ڈیزولف ہوا کون فلار جسے کون سٹارچ بھی کہتے ہیں آئی ہوپ آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہوں گی کافی میں ایزی وے میں سکھاتی ہوں تاکہ لوگوں کو بنانے میں مشکل نہ ہو اور انہیں اوٹھینٹک ریسپی ان تک پہنچ جائے اسی لیے میں نے اپنی ریسپیز کو سٹیپ وائس کر آیا ہے تاکہ آپ کو سیکھنے میں کوئی مشکل نہ آئے یہ دیکھئے ٹو ٹیبل سپون ڈیزولف کون فلار میں اس میں ایڈ آن کروں گی اور جیسی میں اس میں ایڈ آن کروں گی اور آپ دیکھئے گا یہ فوراں سے جو سوس ہے وہ تھک ہونا شروع ہو جائے گی یہ دیکھئے آپ آپ نوٹ کر سکتے ہیں یہ تھک ہونا شروع ہو گئی ہے ہم نے اس کو تقریباً کسٹر جتنا تھک کرنا ہے اچھا مجھے تھوڑا سا سویا سوس کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں سویا سوس ایڈ آن کیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آپ اس کو ٹیسٹ بیچ میں کر سکتے ہیں کریں اگر آپ کو نمک کم لگے آپ نمک تھوڑا سا ایڈ آن کریں کیونکہ میں کبھی بھی حساب کتاب سے نہیں بناتی ہوں میرے اندازے بڑے اچھے ہیں آپ لوگ کی وجہ سے میں نے اس کو ٹی سپون اور ٹیبل سپون پر اپنی ریسپیز کو کنورٹ کیا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی یہ سوس تھک ہو گئی بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی چوکلٹ سوس ہو یہ دیکھیں بیوریفل سوس ہماری تیار ہو گئی ہے اب میں نے کر دیا فلیم آف اچھا مجھے تھوڑی سی اس میں مٹھاس کم لگ رہی تھی تو میں نے کیچپ اٹ کیا ہے اور ہاں اس میں ٹو ٹی سپون یا تقریبا سمجھے ون ٹیبل سپون کے قریب اس میں شگر بھی اٹ کروں گی میں کیونکہ مجھے جب میں نے اس کو چکھا تو مجھے تھوڑی سی ٹینگی ٹچ آئی تو اب دیکھیں آپ میں اس میں تھوڑی شگر بھی اٹ کرنا چاہتی ہوں زیادہ کھٹاس بھی نہیں ہوتی زیادہ مرچے بھی نہیں ہوتی اور میٹھا بھی نہیں ہوتا تو اس چیز کو دماغ میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ سوس پنانا ہے تو میرے حساب سے اس میں ون ٹیبل سپون شگر جانی چاہیے دیکھیں میں نے ون ٹیبل سپون شگر اٹ کی یہ میرے پاس ٹی سپون ہے تھوڑی سی میں نے اور اٹ کی ہے اس سے کیا ہوگا کہ بڑا مزے کا سا ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے مکس اینڈ میچ والا جو ہوتا ہے نا سویٹ اینڈ ساور اینڈ سپائسی سوٹ آف یہ دیکھئے میں اب فرائیڈ ہوئی بھی ساری چکن اس میں ایڈ آن کر دوں گی اور اس کو اچھے سے ٹاوس کروں گی اور پلین سٹیم رائز کے ساتھ اس کو سرف کروں گی جب آپ اس کو سرف کریں تو اس کے اوپر آپ نے سیسامی سیڈز یعنی کے تل اوپر سے ڈال کے اس کو سرف کرنا ہے پریزنٹیشن کے لئے یہ دیکھئے یہ تمام فرائی ہوئی بھی چکن اس کے اندر چلی جائے گی اور اچھے سے اس کو ٹاوس کریں گے ہم لوگ امید ہے آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی میں آپ کے کومنٹس کا ویٹ کروں گی آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور میرے چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور کرنا ہے تو انشاءالت اللہ آپ کو جلد از جلد اور اچھی سے اچھی ریسپیز سکھانے کی میں کوشش میں لگی ہوئی ہوں میں ضرور ایک اچھی ریسپی کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گی آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ مطلب اس سے زیادہ authentic کوئی ریسپی نہیں ہے اس چکن کی جو میں نے آپ کو سکھائی ہے یہ دیکھیں یہ تیار ہو گئی اب اس کو آپ ڈش آؤٹ کیجئے پلین رائس کے ساتھ انجوائی کیجئے مزہ آ گیا آپ کی فیملی آپ کے بچے بہت کش ہوں گے جب وہ یہ کھائیں گے دیکھیں بلکل سٹکی سٹکی سی ہے اور لگی لگی سوس ہے بہت زیادہ بہتی بھی نہیں ہے اس چیز کا آپ کو خیال کرنا ہے اگر آپ کو ریسٹرانٹ جیسی ریسپی بنانی ہے یہ دیکھیں اب میں نے فلیم آف کر دیا چلے انشاءاللہ ناظرین ملتے ہیں آپ سے اپنے نئے ولاغ میں اللہ حافظ ملتے ہیں